ایک بترین معاشی بدحالی کے پس منظر میں ہمیں کچھ بہتر خبریں ملی ہیں خاص طور پر وہ ڈونرز کانفرنس جو پاکستان کی سیلاب زدہ علاقوں کی تعمیر نو کے حوالے سے جنیوہ میں ہو رہی ہے اس کے علاوہ آرمی چیف کے دورہ ہے سعودی عرب کا مکمل ہوا ہے ابودھابی کا شروع ہوا ہے کل اس کا اہم دن ہوگا پاکستان کو اس وقت جو شدید ضروریات ہیں اس کے لیے یقینا یہ ایک بہت امپورٹنڈ ڈیویلپنٹ ہے لیکن ایک بات اپنی جگہ برقرار ہے کہ پاکستان کا آئی ایم ایف پروگرام ابھی بھی مولق ہے اور اس وقت سے آئی ایم ایف پاکستان کے درمیان اقتعاد تل کی فضا ہے جو کہ قائم ہے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر مفتہ اسبائل دو بار پاکستان کے وزیر خزانہ رہ چکے ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ ایک ساتھ بتائیے کہ مسئلہ تو ہمارا بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہمیں اپنی ادائیگیاں کرنی ہماری ایکسٹرنل لائیبلٹیز ہیں وہاں اور اس میں کوئی کسی قسم کی فلحال کنسیشن کی کوئی خبر نہیں ہے وہ ہماری اگر ایم ایف کے ساتھ ہم بات مان لیتے یہ ہو جائے تو وہ کبر ہو جائے گا باملہ سر وہ ہمارا یہ خیال تھا سال کے شروع میں کہ اگر ایم ایف سے بات ہو جائے گی تو وہ کبر ہو جائے گا دیکھیں اس میں زیادہ تر جو پیسے ہیں مثال کے طور پر دس بلین تو یہ تین فرنڈلی کنٹریز نے دیے ہوئے ہیں آپ کو چار بلین چائن نے تین بلین سعودی نے اور دھائی بلین جو ہے وہ یو ای نے تو وہ تو ری رول کر دیتے ہیں اور وہ انشاءاللہ ہو جائے گا اس کے بعد آپ کے ورلڈ بینک اور ایم ایف کے پیسے آپ کو دینے ہوتے ہیں ایشن ڈیویلپمنٹ بینک کے پیسے ضرور دینے ہوتے ہیں وقت پر دینے ہوتے ہیں اور وہ ری سکیجل بھی نہیں ہو سکتے لیکن کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ورلڈ بینک کو سمجھ دیجئے بارہ سو ڈالر ملین ڈالر دینے ہیں تو آپ کو سترہ سو ملین ڈالر کا انہوں نے اس سال دینے کا وعدہ کیا تھا تو ان سے ہم کوئی کچھ زیادہ ہی پیسے مل جاتے ہیں پھر آپ کے کمرشل بینکز ہوتے ہیں اگر آپ آئی ایم ایف پروگرام میں ہوں تو کمرشل بینکز کے لونز جو ہیں وہ عمومن ری رول ہو جاتے ہیں جو بھی کائی بور یا لائی بور کا جو ریٹ ہوتا ہے اس سے اوپر نیچے اب مثال کے طور پر ہم کو جو ایک اشاریہ ایک بلین ڈالرز ابھی دینا پڑا یہ کوئی شاید ہم کو نہیں دینا پڑتا اگر ہم نے اکتوبر نومبر میں آئی ایم ایف سے بات کر لی ہوتی آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوتے تو یہ شاید پیسے وہ والے بینکز جو ہیں وہ مان لیتے کہ ہاں چلو ری رول کر دو اس وقت ان کو پاکستان کا رسک زیادہ لگ رہا تھا اس لئے انہوں نے واپس کر لیا تو اب آپ کو آئی ایم ایف سے جب آپ واپس بیٹھیں گے تو آپ کو تھوڑے سے اور پیسوں کا شاید انتظام کرنا پڑے لیکن یہ جو آج آپ کو ڈونرز کانفرنس ہوئی ہے اس نے شاید یہ گیپ فیل کر دیا ہے ورلڈ بینک نے جو دو بلین دیئے ہیں یہ شاید نئے پیسے نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے ون پوائنٹ سیون بلین ہم کو لارس ٹائم کمٹ کیا تھا اور تین سو ملین انہوں نے فیل فوراں فوراں دے دیئے تھے ورلڈ فورلڈ کے لیکن اگر وہ دو بلین دے دیتے ہیں آپ کو اسلامی دیولپنٹ بینک جو پیسے دے رہے وہ مل جاتے ہیں تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے پروائیڈ اٹ کے آئے میں افساد ہو لیکن ہمیں اپنے ریزرفز کو تو شور اپ کرنا ہے اب کیونکہ یہ اب کوئی ساڑھے چار ارب ڈالر کی ہم بات کر رہے ہیں تین ہفتے ساڑھے تین ہفتے کا ہمارا اس وقت امپورٹ بل یہ پورا کر سکتے ہیں اس کے لئے کیا کرنا ہوگا سر ایک تو ہم کو پہلے فنڈمنٹلی ایک مسئلہ سمجھنا ہوگا کہ جو جو دنیا نے ہمارے قرض ماف کیے تھے نائن لیون کے بعد جنگ کے بعد اس کے بعد ہم آہستے آہستے بلستور قرض لیتے آ رہے ہیں اپنے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو فنڈ کرنے آج سو بلین ڈالر کا قرض ہو گیا ہے بیس بلین ڈالر سال آنا واپس کرنے ہوتے ہیں تو اگر ہم ایکانومی کو دم سلو کر دیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ زیرو بھی کر دیں تو بھی بیس بلین ڈالر ہم کو پھر بھی چاہیے تو کبھی نہ کبھی ہم کو یہ چیز پلٹ نہیں ہوگی وہ جو خسارے میں جاتے ہیں جاری تجاروں کے جاری اکاؤنٹ کے اس کو ہم کو سرپلس میں لینا پڑے گا کبھی نہ کبھی ہم کو اپنا جو ہے ایکسپورٹ وہ زیادہ کرنا پڑے گا امپورٹ کے یا پھر آپ اپنے ملک کو اس قسم کا کمپیرٹیف کر دیں کہ آپ کو دنیا سے فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ اتنی زیادہ آنے لگے جیسے دوسرے ممالک کو آتی ہے کہ آپ کو یہ پیسہ دینا مشکل نہ ہو جائے اور وہ فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ آئے آپ کی ایکسپورٹ سیکٹر میں تو وہ پاکستان میں نہیں ہوتا ہے اور جب اس قسم کا حال ہے تو پھر فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ بلکل نہیں آتی ہے جب دو ریٹس ہوں وغیرہ وغیرہ تو آپ کو فنڈمنٹلی آپ کو جو ہے نا سر اب وہ ریزرز ختم ہو گئے ہیں اب آپ کو اپنا گھر صدار نہ ہوگا جس طرح آپ لے کر چل رہے ہیں پاکستان کو یہ اب وائبل موڈل نہیں ہے مجھے یہ بتائیں اثرات کہ کیا اثرات ہوں گے آج ہمارا جو ہے کرپ کا ریٹ جو ہے وہ دو سو پیسٹھ روپے ہے آج ہمارا سرکاری ریٹ جو ہے وہ دو سو شبیس روپے ہے کبھی نہ کبھی ہفتوں میں جن دنوں میں آئی ایم ایف کے ساتھ جیسی ہوگا ہمیں اس کو حقیقی بنانا ہوگا ہمیں سرکاری ریٹ کو حقیقی ہونا ہو شاید ماہرین یہ کہتے ہیں دو سو پچاس دو سو اچ پچپن کے آس پاس کہیں جا کے ہم ٹھہرے اس کا مطلب یہ کہ پھر ایک مہنگائی کا ایک اور طوفان آئے گا نا اور کیا اثرات ہوں گے سر دیکھیں ایک تو گزارش یہ ہے کہ مہنگائی کا اس لئے طوفان نہیں آئے گا کہ جو آج اس وقت جس جس نصیب دار آدمی کی لیسے ایل سی کھل جاتی ہے اور دو سو ستائیس میں اس کو ڈالر مل جاتا ہے وہ بیج دو سو ستائیس کے حساب سے نہیں جا جو مال امپورٹنٹ منگواتا ہے وہ تو دو سو ساٹھ کے حساب سے منگواتا ہے کیونکہ ریپلیسمنٹ ڈالر ہے اگر آپ آئی ایم ایف سے بات کر لیتے ہیں اور یہ ریونیفائی کر دیتے ہیں ریٹ تو یہ بات درست ہے کہ ڈالر تھوڑا سا اوپر چلے جائے گا افیشلی لیکن ساتھ ساتھ آپ کی جو اس وقت سپیکولیٹف ڈیمانڈ ہے اور جو سٹور آف ویلیو ڈیمانڈ ہے ڈالر کی جو لوگ بھاگ رہے ہیں ڈالر میں سیفٹی کی ڈیمانڈ وہ کم ہو جائے گی تو آٹوماتکی ڈیمانڈ فور ڈالر کم ہوگی تو تھوڑا سا جو ہے وہ روپیہ اٹنا شروع ہوگا جو آدمی پاکستان میں رہتے ہیں ان کو پاکستان میں بارحال سنتکاری کرنی ہے سرمایہ کاری کرنی ہے اخراجات کرنے ہیں تو ہر وقت ڈالر نہیں رکھ سکتے آپ کا ریمیٹنس کا ڈالر جو ہے وہ زیادہ بڑھ جائے گا آپ کا ایکسپورٹر جو ڈالر بھار رکھ رہا ہے وہ آنا شروع ہو جائے گا تو میرا نہیں خیال ہے کہ اتنا ہم کو ڈرنا چاہیے لیکن ایڈ سیم ٹائم لیکن ڈرے نہ ڈرے کرنا تو پڑے گا کرنا تو پڑے گا یہ ایک کڑوی گولی کھانی ہے لیکن آپ اس کو جتنی دیر کریں گے آپ کا کیا اپنا تجربہ اور آپ کی تعلیم اور آپ کا سارا جو ایکسپوزیر ہے یہ کیا کہتا ہے کہ اب ہی اگر ہم اپنے کو ریشنلائز کریں جو کہ ہمیں آفٹر آل کرنا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ آگے بڑی نہیں سکتے جب تک کہ ایک ریٹ نہیں ہو جائے گا تو کہاں جا کے ٹھیر رہا ہے سر دیکھیں میں یہ بتاؤں کہ اس وقت ڈالر کی جو ڈیمانڈ زیادہ ہے میرے خیال سے وہ ہو گئی ہے سیفٹی کی ڈیمانڈ کہ لوگ جن کے پاس 20 لاکھ روپیہ 2 کروڑ روپیہ جو بھی پیسے پڑے ہیں پاکستان میں عموماً پاکستانی کی یہ سوچ ہوتی تھی کہ پہلے ایک زمین خرید لیں گھر خرید لیں تاکہ اگر میری آنکھ بند بھی ہو جائے تو بیوی بچوں کے سر پہ ایک چھت ہو آج وہ پاکستانی جس کے پاس روپیہ پڑا ہے وہ ڈالر خرید رہا ہے تو آپ کو یہ ڈیمانڈ چینج کرنی پڑے گی میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو فری مارکٹ چھوڑ دیں تو ایونچولی جو ہے وہ ایسی ویلیو پہ آیا ہے کہ جہاں پہ ہمارا ایکسپورٹ بڑھ سکے اور امپورٹ تھوڑا کم ہو جائے اور اگر وہ 250 ہوتا ہے تو فبہہ اگر اس سے کم ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں بہت ساری چیزیں مہنگی ہو جائیں گی لیکن غریب کی کنسومشن باسکٹ میں اب بھی امپورٹڈ چیزیں کم ہوتی ہیں اس کو اتنی پریشانی نہیں ہوگی اور اگر جہاں تک اس کو پریشانی ہو رہی ہے آٹا وغیرہ مہنگا ہو رہا تو اس کی آپ سپورٹ کر سکتے ہیں آٹا تو اب بھی مہنگا ہو رہا جیسے آپ نے کہا پاکستان پر بھی اعتماد بڑھانی کی ضرورت ہے اس کے سرمایہ کار کا اس کے تمام ایسے پیسے والوں کا یا جو جن کے پاس سرمایہ ہے آپ نے جو بجٹ میں دو اقدامات کی اس سے لگا یہ کہ پاکستان میں سرمایہ کاروں کے اقدامات یا ان کی اس چیز پر یا جو ڈالرائزیشن اس نے اس میں کانٹریبیٹ کیا ہے ایک تو آپ نے جو یہ ای سیون والا قانون لائے جس میں کہ آپ نے خالی پلوٹ پر آپ نے ٹیکسس لگا دیئے دیمڈ انگم جو کہ تصور سے بھی لوگ باہر ہیں شاید بعد میں آپ اس کو ٹھیک بھی کرنا چاہ رہے تھے پھر سی وی ٹی لگا دیا ایک گورنمنٹ آ پاکستان کی ایک گیرنٹی تھی لوگوں نے اس حوالے سے اپنے ڈیکلیریشن کیے اور انہوں نے اپنے ٹیکسس پے کیے تو یہ پھر لوگوں میں ایک بار پھر ہوتا ہے کہ یہاں کا کچھ نہیں پتا کہ کل کیا ہو جائے گا اور اسی طرح سے پھر لوگوں نے بولا کہ اب یہ ہو رہا ہے انہوں نے اپنی پراپرٹیز بیج بیج کے اپنی چیزیں بیج بیج کے ڈالر لینا شروع کر دیئے اور باہر والوں نے کہا کہ یار دیکھا تم کتنے بے وقوف تھے تم نے کیوں ڈیکلیئر کیا سر دیکھیں یہ جو سی وی ٹی ہے وہ تو میں اس وقت جب وزیر تھا اس وقت بھی میں کہہ چکا تھا ایک ملتبہ ایک لاہور میں فنکشن میں کہ یہ شاید ہماری چھوک ہو گئی ہے اس کو پھر ری اگزائمن کر لیتے ہیں یہ بات درست ہے انکم کے اوپر باہر کی ہے کہ دیکھیں ہم پاکستان میں یہ چاہتے ہیں کہ لوگ صرف پراپٹی میں انویسٹ نہ کریں اگر آپ اس پہ گھر بنا لیں اس پہ تعمیر کر لیں آپ اس کو شروع کر دیں مکان بنانا میں نے وہاں تک کی کہا تھا کہ آپ مکان بنانا بھی شروع کر دیں گے یہ ٹیکس ختم ہو جائے گا لیکن اگر آپ سالی خالی زمین لے کے رکھ رہے ہیں اور اس میں اپنا سرمایہ لگا رہے ہیں تو اس پہ حکومت ایک پرشنٹ مانگ رہی تھی اب مجھے بتائیں کہ آپ دکانداروں کے اوپر ٹیکس نہیں لگانے دے رہے آپ زمینوں کے اوپر ٹیکس نہیں لگانے دے رہے آپ اگری کلچر کے اوپر ٹیکس نہیں لگانے دے اس کا یہ جواب تو نہیں ہے کہ دکانداروں پر ٹیکس لگنا چاہیے اب اگر ایک حکومت ایسی ہے کہ جو کہ ایک رینما کی ٹویٹ پہ جو ہے وہ اس اس قلیدی ٹیکس کو چند ہزار روپے کے ٹیکس کو ختم کر دیتی ہے آپ زمیداروں پہ ٹیکس نہیں لگا رہے آپ کچھ نہیں کہ تو اس کا یہ حل تو نہیں جو بچارہ ٹیکس دے رہا ہے جو اپنی ہر چیز کو ٹیکلیئر کر رہا ہے جو کہ ہر لحاظ سے اس کا حق دار ہے وہ کیپیٹل گین ٹیکس بھی دے گا آپ کو جیسے ہی وہ بیچے گا کیوں اس کا گلگ ہٹ دے سر اس میں بھی دیکھیں گزارش یہ تھی کہ ایک پہلا والا پلوٹ ہم نے معاف کر دیا جس گھر پہ آپ رہتے ہیں اور دوسرا گھر جب اگر آپ کا ہے تو اس کے اوپر ہم نے وہ بھی مخاطر کوئی دھائی کروپے کے اوپر کی پروپٹی یعنی کہ ایک آپ کا اگر اپنا ایک گھر ہے اور ایک آپ کے پاس دو کروپے کا فلوٹ ہے اس کے اوپر بھی ٹیکس نہیں لیکن اگر آپ کے پاس دوسرا ماشاءاللہ سے اچھا گھر ہے یا کوئی ایسی چیز ہے تو پھر اس کے اوپر تو میرے خیال سے دیکھیں نا ہم مجھے نمبر پورے کرنے اگریکلچر ٹیکس جو تھا یہ تو عجیب بات ہے نا کہ ایک خالی پلوٹس پہ کہہ کہ یہ اس کی ڈیمڈ انکہ بنے گا تو یہ قرائے پہ جائے گا تو اس پہ میں ٹیکس لوں گا یہ تو مفتا اسمائلی انبینڈ کر سکتے تھے یہ تو کوئی ناممکن بات نہیں وہ پھوڑی سی عجیب سی بات تو ہے ابھی اس وقت ہی میں زیادہ اس پہ کامنٹ نہیں کروں گا کیونکہ اس پہ کیسز چل رہے ہیں تو وہ پھوڑا سا وہ میں حکومت پاکستان کے کیس کو خراب نہیں کرنا چاہ رہا وہ میرا یہ خیال ہے گزارش یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے اگریکلچر ٹیکس جو ہے وفاق سے لے لیا ہے آپ نے پراپرٹی ٹیکس وفاق سے لے لیا ہے آپ نے سیلس ٹیکس ونسرزیس وفاق سے لے لیا ہے آپ نے پھر وفاق کے اوپر سب سے زیادہ ٹیکس لگایا ہے کہ ستاون فیصد جو ہے آپ نصوبوں کو پیسے دینے ہیں انہوں نے کوئی محنت نہیں کرنی ٹیکس جمع کرنے پہ انہوں نے صرف خرچے کرنے پانچ سو فیصد ان کی پی رول بڑھ گئی ہے پچھلے دس سال میں جو آج پاکستان میں یہ کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ ہے اس کی بڑی وجہ ہمارا یہ قسم کے رول میں یہ بتا دیں اب ہم اگر آئی ایم ایف پروگرام کے قریب جا رہے ہیں اگر دوبارہ رسٹور ہو جاتا ہے سب کچھ ہو جاتا ہے کیا اس کے بعد ہمیں ضرورت نہیں ہے جو کہ تمام ماہرین کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے ڈیٹ پروفائل کو ری سٹرکچر کرنا ہے ری سکیجول کرنا ہے ان کے پاس جانا ہے ورنہ ٹیکنیکل ڈیفالٹ تو ہم کر چکے ہیں ورنہ پھر یہ ہیپ ایزرٹ ہوگا اگر اچانک ہم پھز گئے تو سر دیکھیں اگر خدا نہ خاص طرح ری سکیجول کرنا ہے تو ہمیں خود سوچ کے کرنا چاہیے زبردستی غلطی سے نہیں ہو جانا چاہیے جیسے سرلنکا میں باقی ہم پہلے سے پھر تیاری کریں لیکن اس کے ساتھ میں گدارش یہ کروں گا کہ چالیس پرسنٹ ہماری ڈیٹ ملٹائی لیٹرل کی ہے جو ہم ٹچ نہیں کر سکتے ہمارے پاس صرف سات بلین کے یورو بانڈز ہیں اور کچھ پانت دس بندرہ بلین کے کمرشل بینک ڈیٹ ہیں یہ بیس بلین ہم ری سکیجل کر سکتے ہیں اگر بہت کر لی اور پیریس کلپ کے دس بلین ہیں چین کے ایک سی پیک کے بیس بلین ہیں سر اس سے بہت آسان ہوگا کہ اگر ہم پیریس کلپ کے ممالک کو اور چین کو کہیں کہ ہم کو فردر لون دے دیں لیکن پورا افریقہ جو ہے وہ چین کو دو سی سو ارب روپے دینا چاہتا ہے اگر چین یہاں پہ ری سکیجلنگ شروع کر دینا تو پھر ان کا تو کوئی ہر تھرڈ ورلڈ کنٹری جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ برے حال میں ہے پھر تو کوئی سٹاپ ہی نہیں ہوگا تو خدا نہ خاصت اگر ہم دیفولٹ پہ گئے تو دنیا ہمارا بہت برا عشر کرے گی اسی لئے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم کو آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمارا ایک رائے نجات ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے